یا ابا صالح مددی 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 ہم اس کو اس کا آگاز قرآن سے کرتے ہیں میں ریکسٹ کروں گا علی رضا بردرز کی قرآن مجید کی تلاوت کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور قدر انا انزلناه في لیلت القدر وما ادراك ما لیلت القدر لیلت القدر حیر من ألف شهر تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ ہم اپنے ہاں کو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا پہلا سوال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا پہلا سوال ہے امکانِ منطقی کیا ہے اے ریپیٹ امکانِ منطقی کیا ہے بغیر تجربے کے عقل کا مفروضی کی سچائی کو قبول کرنا عقل کا تجربے کے تجربے سے مفروضے سے مفروضی کی سچائی کو قبول کرنا صرف تجربے سے سچائی تک پہنچنا اے اے اینڈ بی بوت امکانِ منطقی کیا ہے بغیر تجربے کے عقل کا مفروضی کی سچائی کو قبول کرنا ماشاءاللہ فاطمہ بوجانی on top ہم اگلے سوال پہ جاتے ہیں کتنے لوگوں کی لمبی عمرے کے بارے میں اس کتاب میں ذکر ہوا ہے 4,3,2, None of the above کتنے لوگوں کی لمبی عمرے کے بارے میں اس کتاب میں ذکر ہوا ہے 4,3,2,None of the above 4,3,2,None of the above ہوگا ہے لیڈر ووٹر ٹاپ پہ مکایر زہرا سیونٹین ون سیونٹی ٹو میں فاطمہ بوجانی اینڈ انڈر سیونٹین میں ہے ٹاپ پہ ابھیہ ویرانی نیکس قوشن ہے اس کتاب میں امام میدی اجتہ اللہ فراج شریف کے صدیوں سے زندہ رہنے سے کون سے تب ہی قانون ٹوٹنے کا ذکر ہوا ہوگا ہے آپ کے آپ کا جنلنے کی طاقت خو دینا انسان تا نورمل لائف سے زیادہ جینا بڑا پہ کا تب ہی قانون ننف دیو اس کتاب میں امام میدی کہ صدیوں سے زندہ رہنے سے کون سے تب ہی قانون ٹوٹنے کا ذکر ہے تب ہی قانون یعنی نیچرل لوگ ڈیوٹنے کا نورمل لائف سے زیادہ جینا بڑا پہ کا تب ہی قانون اپو سیونٹین پارٹ ون میں ہے مقایر زہرہ انڈا ٹاپ اپو سیونٹی ڈو سکینہ اصفہینہ وسایہ انڈر سیونٹین ابھیہ ویرانی نیکس کوشنیس خدا وند عالم تب ہی قانون کیوں توڑتا ہے ظلم کو ختم کرنے کے لیے توڑتا ہے وہ حجت خدا کی زندگی کی حفاظت اور اس کی اہم ذمہ داری پوری کرنے کے لیے توڑتا ہے اپنی قدرت دکھانے کے لیے توڑتا ہے ننو دیو خدا وند عالم تب ہی قانون کیوں توڑتا ہے ڈا کریکٹ آنسرز وہ حجت خدا کی زندگی کی حفاظت اور اس کی اہم ذمہ داری پوری کرنے کے لیے توڑتا ہے اپو سیونٹی پارٹ ون میں ٹاپ ہیں پہنٹ مقایر زہرہ ابو سیونٹی پارٹ ٹو میں سکینہ وسایہ انڈر سیونٹین محمد طائف رزوی نیکس کوششن اس جس دن امام میدی اجتال افراج شریف اپنی حکوم یوم مہود کس دن کو کہا جاتا ہے نیکس کوشن اس یوم مہود کس دن کو کہا جاتا ہے جس دن امام میدی اپنی حکومت کا اعلان کریں گے قیامت کا دن جس دن امام کا ظہور ہوگا جس دن امام میدی کی شہادت ہوگی جس دن امام میدی اجتال افراج شریف کا ظہور ہوگا لیے فرس پارٹ کے اب سیونٹین فرسٹ ہیں مقایز زہرہ سیکنڈ پارٹ میں سکینہ وسایہ انڈر سیونٹین فرسٹ ہیں محمد طائف رزوی نیکسٹ کوشن ہے ایک بڑی تبدیلی چینج لانے والے قائد کی کن خصوصیات کا ذکر ہوا ہے مقصوص نفسی حالت کا مالک ہو مختلف تحزیبوں اور تمدن میں زندگی غزاری ہو ایک بڑی تبدیلی یعنی نیکس لانے والے قائد یعنی لیڈر کی کن خصوصیات کا ذکر ہو ہیں مقصوص نفسی حالت کا مالک ہو مختلف تحزیبوں اور تمدن میں زندگی غزاری ہو ایک بڑی تبدیلی یعنی change ہمارا نیکس سوال ہے امام زمانہ کا ظالم حکومتوں کی ابتداء اور انجام سے آگا ہونے کو کس واقعے سے ریلیٹ کیا گیا ہے اصحابہ کہف کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کے واقعے سے حضرت ابراہیم اور نمرود کے واقعے سے امام زمانہ کا ظالم حکومتوں کی ابتداء اور انجام سے آگا ہونے کو کس واقعے سے ریلیٹ کیا گیا ہے اصحابے کیف کا واقعہ حضرت موسیٰ اور فیرون کے واقعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے واقعے سے اصحابے کیف کا واقعہ ہمارا اگلا سوال ہے ان میں سے کونسی بات صحیح ہے انسانی عمر کا عملی اعتبار سے طویل تر ہونا ممکن ہے انسانی عمر کا سائنسی منتقی فلسویت اعتبار سے طویل تر ہونا ممکن ہے انسانی عمر کا صرف سائنسی اعتبار سے طویل تر ہونا ممکن ہے انسانی عمر کا کسی اعتبار سے طویل تر ہونا ممکن نہیں ہے ان میں سے کونسی بات صحیح ہے موسیقی 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 ہمارا اگلا سوال ہے ان میں سے کونسی بات صحیح نہیں ہے آنے والے قائد کا نفسی شعور مضبوط ہونا چاہیے عظیم اور قدر آور انسان ہو وہ قائد جس معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتا ہو اس معاشرے کے مطابق اسے آمادہ ہونے کی ضرورت ہے وہ قائد جس معاشرے کو بدلنا چاہتا ہو اسی معاشرے میں پرورش نہیں پائے ہو ان میں سے کونسی بات صحیح نہیں ہے اور وہ قائد جس معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتا ہو اس معاشرے کے مطابق اسے آمادہ ہونے کی ضرورت ہے سوچتا تو اس کو خوف آجاتا یہ کس نے کہا تھا وہ جب فرانس کو کسی حومت کے بھی نہ سوچتا تو اس کو خوف آجاتا یہ کس نے کہا ہے جب فرانس کو کسی حومت کے بارے میں بتایا گیا ہے جن کو آنکھ سے اللہ نے بچایا تھا نبی عیسیٰ علیہ السلام نبی موسیٰ علیہ السلام نبی دعوت علیہ السلام نبی ابراہیم علیہ السلام اس کتاب میں کس نبی کے بارے میں بتایا گیا ہے جن کو آنکھ سے اللہ نے بچایا تھا نبی ابراہیم علیہ السلام سب سے زیادہ پوائنٹس نے مقایر زہرہ سکینہ وسایا انڈر سیونٹین میں ٹاپ میں سکینہ کشوانی فاطمہ جعفری اینڈ محمد طائف رزوی نمان آگلہ سوالے اس کتاب میں اصحابے کہف کی مثال کے لیے سورے کس سورے کا حوالہ دیا گیا ہے سورے نباہ سورے فاتحہ سورے کہف سورے مجادلہ اس کتاب میں اصحابے کہف کے مثال کے لیے کس سورے کا حوالہ دیا گیا ہے سورے کا حوالہ دیا گیا ہے اور اس کا حوالہ دیا گیا ہے سورے کا حوالہ دیا گیا ہے چاہتے ہیں جس میں ٹاپ رنگل سہیں مقایر زہرہ تمنا وسایا سکینہ وسایا سکینہ کشوانی فاطمہ جعفری محمد طائف رزوی ہمارا اگلا سوال ہے اس کتاب میں اصحاب قیف کی مثال سوری اصحاب قیف گار میں تین سو نو سال سونے سے پہلے کیسی حکومت میں رہتے تھے توحیدی حکومت جو کس پر رحم نہیں کرتی تھی ایسی حکومت بدپورت بدپرست حکومت جو لوگوں پر رحم کرتی تھی ایسی حکومت اصحاب قیف گار میں تین سو نو سال سونے سے پہلے کیسی حکومت میں رہتے تھے جو کس پر رحم نہیں کرتی تھی بودھ پر سوکومت دی بودھ آر کریکٹ آبو سیونٹین پر میں ٹاپ رینگل سے مکار زہرہ تمانہ زہرہ سکینہ واسایہ فاتمہ بوجانی ان انڈر سیونٹین میں ٹاپ رینگل سے سکینہ کشوانی فاتمہ جعفری محمد تائی فریزوی ہمارا اگلا سوال ہے کیا موڈن سائنس کی منتق یعنی لوجک میں بھی موجزے کی امکان موجود ہے موجود ہے نہیں موجود ہے کیا موڈن سائنس کی منتق میں بھی موجزے کی امکان موجود ہے موجود ہے موجود ہے موجود ہے ابو سیونٹین میں ٹاپ رینگل سے مکار زہرہ تمانہ زہرہ سکینہ واسایہ فاتمہ بوجانی انڈر سیونٹین میں ٹاپ رینگل سے سکینہ کشوانی فاتمہ جعفری محمد تائی فریزوی ہمارا اگلا سوال ہے خوریش مکہ کے بڑے بڑے پہلوانوں کے محاصرے سے اللہ نے کس نبی کو بچایا تھا نبی یوسف نبی یونوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی یاکوب علیہ السلام فریش مکہ کے بڑے بڑے پہلوانوں کے محاصرے سے اللہ نے کس نبی کو بچایا تھا انڈر کاریکٹ آنسر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام ہمارے ٹاپ رینگلز ہیں اب سیونٹین کی ٹاپ رینگلز ہیں مقاہ زیرہ تمنہ وسایا سکینہ وسایا فاتمہ بوجانی انڈر سیونٹین کی ٹاپ رینگلز ہیں سرکینہ کشوانی فاتمہ جعفری محمد تائی فرزوی اگر حجت خدا کا کام جس کے لیے انہیں بیجا گیا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ شہید یا وفات پا جاتے ہیں ان کی عمر بڑھا دی جاتے ہیں انہیں دوسرا اہم کام دیا جاتا ہے اگر حجت خدا کا کام جس کے لیے انہیں بیجا گیا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے ہمارے آب سیونٹین کے ٹاپ رنگ سے مفتد ہے ہمارا اگلا سوال ہے جس محول کو بدلنا ہے اس محول سے اس سے متاثر ہونا چاہیے یا نہیں اس قائد کو جس محول کو بڑلنا ہے اس محول سے اس سے متاثر ہونا چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے اور ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے ہونے چاہیے ہیں ہمارا اگلا سوال ہے ہمارا بارہ اماموں کے لئے کیا عقیدہ ہے بارہ اماموں جیسے بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں ان کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے بارہ اماموں میں ہر امام کے الگ شریعت ہے ہمارا بارہ اماموں کے لیے کیا عقیدہ ہے اور اماموں کے لیے کیا عقیدہ ہے اور اماموں کے لیے کیا عقیدہ ہے ان کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے ماشاءاللہ ہنڈیٹ پرسنٹ لوگ نے اس کو کرکتے ہیں ماشاءاللہ بہو سیونٹین میں ہمارے ٹاپ ریکنس ہے تو منا وسایا سکینہ وسایا انڈر سیونٹین میں ٹاپ ریکنس ہے سکینہ کشوانی فاتما جعفری سلام علیکم ماشاءاللہ سے ہمیں ونیس مل گئے ہیں ہمارے ٹاپ ریکنس ہے سکینہ وسایا ان فرسٹ تمانہ وسایا ان سکینڈ ان آرزو پونہ والا ان تھرڈ پوزیشن ہمارے انڈر سیونٹین کے ٹاپ ریکنس ہے سکینہ کشوانی ان فرسٹ فاتما جعفری ان سکینڈ پوزیشن ان محمد نایف ریزوی ان تھرڈ پوزیشن ہم نے اس کیونکہ پارٹسپینٹ زیادہ ہیں تو ہم نے پرائز بڑھا دیا ہے ناو پرائز بڑھت اس فور تھاؤزن روپیس اور اسے مرد نیڈ پوزیشن اب سیونٹین میں اب سیونٹین میں آج ساری سیونٹین میں آج ٹری رنگ نکلیں گے اب سیونٹین میں ٹری رنگ نکلیں گے مطبا چونٹین مطلب ٹوٹل سکس رنگ آج نکلیں گے تونٹی پوزید شابان کو چھ رنگ سرگیں گے تو ٹوٹل ٹویلڈ رینکز اب کی بار ہم نے رکھا ہے تو اس بار جس کو چانس نہیں ملا یا نیٹوک ایشوز رہے جو بھی رہا آپ لوگوں میں انشاءاللہ نیکس ٹائم آپ اس میں ٹرائے کر سکتے ہیں اور ایک اور بات جو ہمارے اس قویز میں ٹاپ تھری رینکز ہیں اگر وہ نیکس ٹائم ان کا رینک آتا ہے تو انہیں رینک نہیں دیا جائے گا لیکن ان کو فری پارٹسپیشن دیا جائے گا نیکسٹ قویز میں دوسرے لوگوں کو موقع ملنا چاہیے and congratulations to all the winners انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ آپ اور زیادہ میند کریں and next quiz میں اور اچھا perform کریں